اسلام علیکم کیسے آپ سب اومین ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہو تو آج میں آپ کے لیے ایک سیمپل نیک ڈیزائن جو کہ سردی کی سوٹ پہ آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں تو یہ کرنڈی کپڑے میں ہے یہ سوٹ تو اس کو میں سیمپل نیک ڈیزائن اس کا میں سٹیچ کروں گی تو یہ میں نے بکٹم جو ہے ہلا کٹ کر کے میں نے کپڑے کے پر پیسٹ کر لیا اور اس کے اوپر ڈیزائن کے لیے میں ایک ڈوری بنا رہی ہوں پہلے تو پہلے میں ڈوری بنا لیتی ہوں میں نے بہت سی ویڈیو میں جو ڈوری بنانا سکھائی ہے لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک جو ہے وہ بنانا سکھا دیتی ہوں تو اس طرح سے پہلے میں اوپر سے ایسے کراس میں آؤں گی اور پھر ہم نے ہاتھ پہر کا مارجن رکھ کر تو اس پر سلائی لگانی ہے تو یہ سلائی لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے سوئی میں ڈاگہ ڈال لیا ہے ڈاگہ آپ نے ڈبل ڈالنا ہے یعنی کہ چار ڈاگی ہوں ڈبل ڈالیں گی تو وہ فولڈ کر کے چار ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ایک دو دفعہ ٹانکے آپ نے اس کو پکا کر لینے اور پھر اس طریقے سے آپ نے سوئی کو اُلٹا سیدھی سائیڈ نہیں اُلٹی سائیڈ کو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر سے گزارنا ہے ڈاگہ آپ نے آرام آرام سی اس طریقے سے تاکہ یہ سوئی جو ہے بلکل کپڑے کے اندر سے ہی بزرے کپڑا اندر اٹیچ نہ کریں تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس داگے کو اندر کی طرف کھینچیں گے اور یہ جو باہر والا کون ہے پہلے ہم اس کونے کو اندر ایسے کپڑے کو اندر کرنا ہے اس طریقے سے آپ ایسے اس کو کھینچ کے اندر کریں گی پہلے تو پھر ایسی لی جو آپ کی ڈوری ہے یہ ایسی لی اندر کی طرف پڑڑ جائے گی تو آپ نے یہاں سے داگے کو کھینچنا ہے اور اس سائیڈ سے آپ نے کپڑے کو کھینچنا ہے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اُدھر سے آپ نے داگے کو کھینچنا ہے اور ادھر سے اپنے ڈوری کو تو یہ ہم اس طریقے سے آرام آرام سے اس کو کھینچنے آپ نے تب تک آرام سے ہی اس طریقے سے کھینچنا ہے جب تک ڈوری نکل نہیں آتی ہے کیونکہ ڈوری جب نکل آتی ہے تو پھر ہم آسانی سے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ اس جگر یہ دیکھیں یہ ابھی یہ ڈوری ہے ڈوری کو کھینچ کے ہم اس طریقے سے اب ہم مطلب تیز سے بھی کر سکتے ہیں تو داگہ جو ہے اندر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے ڈوری سیدھی کر لیا ہے ہمارے ڈوری یہ جو ہے آسان طریقے سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اس طریقے سے تو یہ باریک ڈوری بھی بنتی ہے لیکن میں نے یہ تھوڑی موٹی مجھے چاہیے تھی تو اس لئے میں نے موٹی ڈوری بنائی ہے اس سے بھی باریک ڈوری بنتی ہے تو ڈوری یہ میں نے سب ڈوری جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اب جو ہے نیک جو ہے اس کو ہم پہلے ریڈی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو شرٹ کے اوپر سٹیچ کریں گے تو پہلے میں یہاں پہ ڈوریاں کاٹ لیتی ہوں ایک ڈوری جو ہے میں نے تین انچ پہ کاٹی ہے میں آپ کو ناپ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تین انچ پہ کاٹی ہے اور جو دوسری ڈوری ہے وہ میں نے دو انچ پہ کاٹی ہے یہ دو انچ ہے اور ایک تین انچ ہے تو اسی طریقے سے ہم دونوں ڈوریوں کو کاٹ لیں گے کچھ ڈوری ہم تین انچ کی کاٹیں گے اور کچھ ڈوری ہم دو انچ کی دو انچ کی همیں زیادہ چاہیے اور تین انچ کی ہمیں کم چاہیے تو اس لحاظ سے آپ لوگوں نے کٹ کرنی ہے تو یہ میں نے کٹ کر لییا ہے اب ہم اس کو گلے کے اوپر سٹیچ کرتے ہیں جلے کے اوپر سٹیچ کرنے سے پہلے جو ہے میں بقرم کے اوپر جو ہے سلائی لگا لوں گی پہلے بلکل بقرم کے اوپر اپنے سلائی لگانی ہے اس سائیڈ پہ تو یہ اس لئے میں لگا رہی ہوں تاکہ میں اُلٹی سائٹ پہ اس گلے کو جو ڈیزائن ہی کبھا کروں گی اور پھر مجھے اس ادھاگے کے اوپر میں نے یہ سٹیچ کرنا ہے تو پھر یہ جب ہم پلٹیں گے تو پھر بلکت صفائی کے ساتھ یہ آئے گا تو میں نے سلائی لگا لیا ہے سیدھی سائٹ پہ میں نے سلائی لگا لیا ہے نیکے گلے کے اب اُلٹی سائٹ ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈیزائن شروع کریں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا اوپر ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے میں یہ ڈیزائن بناوں گی ایک لپی آپ نے اس طریقے سے رکھنی ہے اور جو تین انچ کی ہے وہ آپ نے درمیان میں رکھنی ہے اس طریقے سے تھوڑی سی بڑی بڑھا کے آپ نے رکھنی ہے اور یہ جو ہے ایک چھوٹی اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھ کر پورے گلے کو سٹیچ کرنا ہے تو یہ مسارا گلہ جو ہے اس طریقے سے میں ریڈی کروں گی درمیان میں بڑی لپی اور وہ تھوڑی ان کے سائے سے تھوڑی بڑی ہوگی تو ویڈیو کو واش کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو اگر آپ واش کر بھی نہیں ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ساتھ ہی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں داکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ اپنی سردی کے سورس میں جو ہے اچھے اچھے سے ڈیزائن سٹیچ کر کے آپ پہنیں یہ ڈیزائن آپ خود اگر آپ سٹیچ کر سکتی ہے تو خود بھی بنا سکتی ہے بہت ایزی لی بن جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں بنا سکتے آپ اپنی ٹیلر یعنی کے جو لیڈیس لائی کرتی ہے یا جنٹ جو بھی ہے اس کو آپ یہ دکھا کے آپ یہ ڈیزائن بنوا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں سورس میں تھوڑی بہت جو ریزائننگ اگر ہو جائے تو زیادہ پیارے لگتے ہیں سمپل سوٹ کی نیزبت تو اس طریقے سے میں نے یہ پورا جو لائن ایک ڈیزائن ہے یہ میں نے ریڈی کر لیا اس سے میں ایکسٹرا جو فائبرک ہے وہ کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ایکسٹرا فائبرک کو کٹ کر لیا اور اب ہم اس کو گلے کے اوپر سٹیچ کریں گے جو شلٹ کی جو ہے ہم نے سیدھی سائٹ اپنی طرف رکھی ہے اور اس کے ہم الٹی سائٹ اپنی طرف رکھیں گے اور اس طریقے سے میں اس کو سٹیچ کروں گی اور یہ جو سلائی ہم نے شورو میں اس گلے کے اوپر لگائی تھی اسی کے اوپر اب جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اسی کے اوپر اس کو سٹیچ کریں گے تو یہ ہمارا گلہ جو ہے جو ڈوری کی نوکھیں ہیں وہ باہت کی طرف نہیں آئیں گے ہم نے اسی کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے تو یہ سنیک کو جو ہے ہم سٹیچ کر کے تو میں اس کو کٹ کر لوں گی اور اندر کی طرف فولٹ کر کے میں اس کے اوپر بھی سلائی لگا لوں گی تاکہ یہ جو ڈوریاں ہیں یہ اچھی طریقے سے بیٹھ ہوئی جائے اور مضبوطی کے ساتھ یعنی کہ یہ کور ہو جاتی ہے اندر سے پھر نکلتی نہیں ہے بعد میں اگر زیادہ کپڑا یوز بھی ہو جائے یا واش کریں تو تب بھی نہیں نکلتی پھر اس طریقے سے میں اس کے اوپر یہ سلائی لگا لوں گی تو یہ ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے ریڈی ہو جائے گا بہت ہی سیمپل اور آسان طریقے سے یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے پینے ہوئے بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا میں وہ بھی بہت سے خوبصورت ریزائن آپ کے لئے لے کے آوں گی اور آپ کو سٹیچ کرنا بھی ایزی سٹرپ کے ساتھ سکھاؤں گی تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو نیک ڈیزائن ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا تو مجھے کومنس میں ضرور بتائیں تو اب ہم اس کو بیک کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں اس طریقے سے میں اس کو جوائن کر لوں گی تو یہ میں نے جو شلٹ ہے یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا میں مکمل کمپلیٹ نہیں کیا لیکن میں نے صرف بازو اٹیچ کیا اور نیک بنایا ہے تو یہ کتنا میں خوبصورت ریزائن بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا دعا میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ